جی میں ڈاکٹر تارا سنگھ پریزنٹ گردوارہ پربندہ کمیٹی ڈسٹرک بارہ مولا واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتح آج کا جو یہ ہمارا بساکھی کا تیوہار تھا یہ ہم نے ڈیفر کیا بارہ مولا گردوارہ چھہمیں پاچھائی میں ہمارے دو چار پروگرام تھے چاروں کے چار پروگراموں میں جو ہیں وہ ڈیفر کی ہیں بیکاز آف کرونا نائنٹین اور اس نے یہ جو وبہ اس وقت ہماری ملک میں فیلی ہوئی ہے اس کو صرف روکنے کے لیے ہم نے یہ جو سوشل ڈسٹنسنگ کا پروگرام ہے اس پروگرام کو ہلٹ کیا تاکہ لوگ کہیں اکٹھے نہ ہوں اور یہ جو چین ہے یہ چین نہ بنی رہے اس چین کو توڑنے کے لیے ہم لوگوں نے یہ جو ہمارا فیسٹیول ہے آج کا بساکھی کا اس کو ہم نے ڈیفر کیا آپ کو میں بتا دوں جو یہ بساکھی کا فیسٹیول ہم سکھوں کے لیے بہت ہی امپارٹنٹ فیسٹیول تھا وہ اس لیے کیونکہ آج ہی کے دن کیسگڑ کے میدان میں گروہ گوبین سنگھ جی نے خالصہ پانت کی سرجنہ کی ہے تو ہمارا آج برڈے تھا یہ ہمارا برڈے اور ہم اس کو سمجھے طور پر گردوارہ میں بیٹھ کر مناتے ہیں آج خالصہ پانت کی سرجنہ ہوئی ہے ہم سکھ جو تھے وہ آج سنگ بنے ہیں تو آج کا دن ہمارے لیے بڑا مہتوپورن تھا لیکن بدقسمتی ہے کرونا کی وجہ سے ہم نے ان پرو رہوں میں تھوڑا سا چینج لائک کی ہے میں اپنی برادری کو یہاں کے بھائیچارے کو ہندو کو مسلمان کو سکھ پندت سب کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس سوشل ڈسٹنسنگ کو مینٹین کریں آپ جہاں بھی ہیں آپ جس طریقے سے بھی ہیں اپنے گروہ میں بیٹھیں اور باہر نکلنے کی کوشش مت کریں اس چینج کو توڑنا ہے تاکہ کرونا کا جو یہ غبہ ہے اس کو بند کرنا ہے کسی طریقے سے اس کو روکنا ہے میرا میسیج ہے لوگوں کے لیے کہ باپس میں بھائیچارہ بھی رکھنا ہے برادری بھی رکھنی ہے اور سوشل ڈسٹنسنگ بھی مینٹین کرنا ہے گردوارہ پربندہ کمیٹی ڈسٹرک بارہ مولا کی طرف سے پوری دنیا کی سکھ سنگت کو اور گیر سکھ کو بھی اس بساکھی کے دن کی مبارک بات دیتا ہوں ادھر ہم اس ٹائم گردوارہ چھٹی پاچھے بارہ مولا میں ہیں اور گروہ صاحب کے سامنے ہم یہ ارداس کرتے ہیں کہ آج ہی کے دن گروہ صاحب ہم پہ یہ بھی کرپا کریں کہ یہ جو کووینڈ ڈائنٹین کو لے کر یہ مہامری یہ ایک بیماری پوری دنیا میں فیل چکی ہے پورے وش بار میں فیل چکی ہے پوری دنیا کو ہمارے گروہ صاحب اس سے نجات لائیں اس بیماری سے ہمارا چھٹکارہ ہو سکے اور سارے جو ہے خوشحال زندگی اپنی جی سکیں سبسکرائب کریں کی اینس کی یوٹیوب چینل ساتھی نوٹفکیشن کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے